اللہ حمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محزیز ناظرین اسلام علیکم ڈاکٹر سرار رحمت رحمت اللہ علیہ کے بیان کے سلسلے میں آج ایک نیا بیان ڈاکٹر صاحب کا لے کے آپ کے قدرت میں حاضر ہوں التماس آپ سے وہی ہے کہ آپ اگر میری یہ جو انٹرو جو ہے تھوڑا سا اگر آپ اس کو نہ سننا چاہیں تو اس کو پلیس سکیپ کر دیں لیکن یہ میری مجبوری ہے کیونکہ کافی رائٹ کے ایشیوز ہیں اس کی وجہ سے مجھے یہ تھوڑا سا انٹرو دینا پڑتا ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سا شیئر کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا جزاک اللہ ایک واقعہ حضور کی صحیرت کا بڑا پیارا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود سے حضور فرمائش کرتے ہیں مجھے قرآن سناؤ وہ جج کے حضور آپ کو سناؤں آپ پر تو نازل ہوا ہے قرآن فرمائے ہاں لیکن یہ کہ مجھے کسی اور سے سن کر کچھ اور حص حاصل ہوتا ہے اب انہوں نے تعمیل عمر میں سورہ نساء پڑھنے شروع کریں ابتدا سے پڑھتے جا رہے ہیں عذب کی وجہ سے اپنا جو ہے گردن جکائی ہوئی ہے نگاہ نیچی ہے تلاوت خیرات کر رہے ہیں حضور سن رہے ہیں جب اس آیت پر پہنچے اے نبی اس دن کیا ہوگا جب ہم ہر امت کر اس کے خلاف ایک گواہ کھڑا کریں گے وہ نبی اور رسول جو گیا ان کی طرف وہ گواہ ہی دے گا پروزیکیوشن وٹنس کی حصے سے اللہ میں نے پہنچا دیا تھا انہیں now they are responsible they are accountable they can't plead ignorance فَكَيْفَ اِذَا جَيْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتِ اِمْ بِشَهِيدٍ وَجَيْنَا بِكَعْلَا هَا وُنَائِ شَهِيدًا اور اے محمد ہم آپ کو گواہ بنائیں گے ان کے خلاف جن کی طرف ہم نے آپ کو بھیجا ہے تو حضور نے فوراً فرمایا بس کرو حسبک 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 بس کرو اب آنکھیں اٹھا کے دیکھا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے تو حضور کی آنکھوں سے آنس ہو جاری تھے مجھے اپنے قوم کے خلاف گواہی دینی ہوگی اپنے چچا کے خلاف گواہی دینی ہوگی اے لا میں نے آخری وقت تک بھی مرتے وقت بھی میں نے کہا ابو طالب سے کہ خدا کے لئے مان جاؤ اور کہہ دو اشہدو اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ اشہدو اللہ محمد وصول اللہ انہوں نے اتنی نہیں بات مانی گئے